اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیاریہ سے ہوں گے دعا ہے اللہ سبانہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین اللہم آمین پیارے بچوں آج ہم یہ جانیں گے کیا ہمیں موت کی عارضو اور تمنہ کرنی چاہیے مرنے کی خواہش کرنی چاہیے جی کیا خیال ہے آپ نے ضرور کسی نہ کسی کو یہ کہتے تو سنا ہوگا کاش میں مر جاؤں ایسی زندگی سے تو بہتر ہے مجھے موت آجائے نہیں سنا اچھا آپ نے سنے بچوں ایسا کہنا اور مرنے کی خواہش کرنا اسلام میں سخت منہ ہے سنن نسائی 1819 میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بات کی تمنہ اور عارضو نہ کرے کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے وہ اور نیکیاں کرے یعنی زیادہ زندہ رہے گا تو زیادہ نیکیاں کرے گا نا اور اگر وہ گناہگار ہے تو شاید وہ اپنے اللہ کو راضی کر لے یعنی توبہ کر لے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے اللہ سبحانہ وتعالی سے پچوں سرور رسائی کی حدیث 1821 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بے سے کوئی شخص دوریا بے پیش آرے والی کسی بصیبت اور تکلیف کی وجہ سے پردے کی تمنہ اور دعا نہ کرے بلکہ یوں کہے یعنی جب مصیبت آئے کوئی تکلیف آئے کوئی آزبائش آئے تو یہ کہے اے اللہ جب تک بیرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب بیرے لئے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے مطلب یہ ہے کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی آپ تو غیب کا علم جانتے ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ اگر میں مزید زندہ رہا تو مزید نیکیاں کروں گا تو پھر تو ضرور مجھے زندہ رکھ اور اگر آپ کو پتا ہے کہ اب میں نیکیاں نہیں کروں گا بلکہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا کہ اپنی آخرت خراب کرلوں گا برباد کرلوں گا میرا ایمان ضائع ہو جائے گا تو پھر بہتر ہے کہ ایمان ہی کی حالت میں مجھے موت دے دے یعنی جب وفات میرے لئے بہتر ہو تو مجھے فوت کر دے سنہ نسائی کی حدیث نمبر ون ایٹ ٹو فائیو میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو خوب یاد کیا کرو یعنی زندگی میں تو انسان مزے لیتا ہے نا ہر چیز کا ہر چیز سے لذت حاصل کرتا ہے تو کہا جا رہا ہے جب موت آتی ہے تو یہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان پھر قبر میں چلا جاتا ہے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے تو کہا جا رہا ہے یہ موت جو زندگی کی دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہوتی ہے توڑ دینے والی ہوتی ہے اس موت کو خوب یاد کیا کرو اسی طرح بچوں ایک حدیث بے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم از کم ستر بار قبر کو یاد کیا کرتے تھے کیا خیال ہے بچوں قبر اور بات کو کسرہ سے کیوں یاد کرنا چاہیے جی تاکہ انسان کبھی بھی اپنے انجام کو نہ بھولے اور اسے پتا ہو کہ وہ کتنا مالو متا کٹھا کر لے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے ظلم کر کے دوسروں کی وراست چھین کے آخر کار تو اسے قبر میں جانا ہے سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے خالی ہا جانا ہے نا اور وہاں تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا اس لئے بچوں ہمیں آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ہر کام اس نیاد اور اس حرادے سے کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کو خوش کرے ہماری آخرت میں یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم ہر کام آخرت کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے کریں آمین اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے ہوئے کریں آمین اللہ ہم آمین بچوں اپنا بہت خیال رکھئے گا سبحانک اللہ ہم و بحمدی کا نشد لا الہ الا انت نستغفیروکا و نتوبو لیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو موسیقی